بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بیوی سمجھدار ہے اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہے مگر پھر بھی شوہر اس کو سمجھ نہیں پاتا اور انہی ناسمجھی کی وجہ سے گھر میں اور تناظر پیدا ہو جاتا ہے اس میں عورتیں کیا کریں کس طرح اپنی ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں جناب اس پر روشنی ڈالیے بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے پہلا سوال تھا وہی سوال ہے لیکن ابھی بہن کے نظریے سے یہ سوال ہے کہ بے اگر کسی کوئی بہن ہو وہ تقوی والی ہے وہ شادی شدہ زندگی کو بچائے رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں اس میں محنت کرتی ہے قربانیاں دیتی ہیں برداشت کرتی ہے یہ سب چیزیں کرتی ہیں لیکن شوہر کے طرف سے اگر تاؤن نہیں ہوتا کوپریشن نہیں ہوتا تو کیا کرے دیکھئے کہ حالات کیسے ہیں اس کا کوئی جنرل رولنگ نہیں ہو سکتا ہے سی بھائی کہ وہ برداشت کرے اور سبر کرے کیونکہ ہر جھگڑے کی وجہ الگ ہوتی ہے ہر عادتوں کی وجہ الگ ہوتی ہے ہر پرابلم کا سلیوشن الگ الگ ہوتا ہے تمام پرابلم کا سلیوشن الگ الگ ہوتا ہے کچھ جنرل سلیوشن میں چلے جاتے ہیں تو جیسے کہ میں نے ابھی بھائی سے کہا کہ آپ اگر ایسا ہو ایسے حالات ہو کہ دونوں میں سے کوپریٹ نہیں کرتا تو اگدم سا طلاق کے طرف آپ لوگ مت چلے جائیے آج کل فیشن ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے ایسا سوچتے کہ ہیٹ پہ طلاق دے کر سر پہ مار دے ہوئے تو اس طرح سے جلبازی مت کیجئے ڈی وارس کی کھلے کی مت کیجئے آپ بنائے رکھنے کی کوشش کیجئے محبت اور شفقت سے آپ اپنے طرف سے تاؤن چالو رکھئے جیسے کہ صرف اس سلات میں ابھی ابھی میں نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ برائی کو دفع کرو بھلائی سے برائی کو دفع کرو بھلائی سے تو تم دیکھو گے اس شخص اور تمہارے جسمیں انبند تھا جگڑا تھا اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے دولوں کے اندر محبت ہو جائے گی خاص محبت ہو جائے گی بلکہ انسان جو ہے سبر کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے اور اپنے سینئرز جو ہے فیملیز کے ساس ہے سسور ہے جیٹ ہے جیٹھانی ہے جن کی عزت کرتا ہے آپ کا شوہر ان کو بھی آپ اگر حالات خراب ہو جاتے انوالف کرو ان سے مشورہ کرو اور ان سے کاؤنسلنگ کرو لیکن طلاق اور کھلے کی لیے جلبازی مت کرو اسی لئے انوان ہے شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے چھوٹکارہ کیسے نہیں کامیاب کیسے انشاءاللہ السلام علیکم والیکم السلام میرے نمی عبدالجبار ہے اور میں جاپ کرنا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے یا بیوی بچوں کا حق زیادہ ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے کہ بیوی بچوں کا حق زیادہ ہے دیکھئے اللہ نے سب کے حقوق بتا دیئے لیکن اچھے اخلاق کا اچھے بیہیوئر کا کردار کا حق باپ سے بھی زیادہ ماں کا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ صحابی آگے پوچھتے سب سے اچھے سلوک کہا حق دار کو انبلا تیری ماں پھر پوچھے اس کے بعد تیری ماں پھر تیری والد صاحب تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ سب سے اچھا حسن سلوک کا حق دار ماں باپ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ایوز میں اپوز میں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بچ سلوک کریں حسن سلوک کی بھی کٹیگریز ہوتی ہے اتنا اتنا تو کوشش کریں سب کے ساتھ حسن سلوک کریں اور حسن سلوک سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں کہ بچے ہیں آپ بولیں گے جی نیسار پھائی نے کہا کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو ہمارے بچے نماز نہیں پڑتے تو میں ڈاٹ نہیں سکتا ہوں ایسا نہیں ہے وہاں حسن سلوک یہ ہوگا وہاں حکمت یہ ہوگی کہ آپ ڈاٹیں گے دس سال کا بچہ ہوگا آپ مارے گی بھی یہاں چالی چالی سال کے بچے نماز نہیں پڑتے جیسے آپ ڈاٹ نہیں سکتے ہیں آج کل کا محول چل رہا ہے جیسے کی وائف آتی اور بولتی سپریٹ کرو ابھی اس کی حیثیت نہیں ہے تو پھر وہ کئی سے کر پائے اگر حیثیت ہے بھی تو کیا کرنا اس کو جروری ہے بھلے اس کو نا پسند ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی عورت فورس کرتی ہے کہ سپریٹ کرو لیکن یہ تمام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری عورتیں ایسا کرتی ہو لیکن اگر ایسا ہو تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھے وجہ کیا ہے کیا بھے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں رہنے سے آپ کے گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ چھوٹا سا گھر لے لو اور اپنی بیوی بچوں کو آپ وہاں رکھو لیکن ماباپ کے ساتھ تعلقات بنائے رکھو اگر لیکن حیثیت نہیں ہو تو پھر کیا ہو اگر حیثیت نہیں ہے تو آپ اس کے ماباپ سے شکایت کریں کہ بھے آپ کی بیٹی جو ہے بہت ہی فورس کریں مجھے الگ رہنے کہ آپ سمجھائیے کہ بھے الگ نہیں ہونا چاہیے اور آپ تھوڑا سا سکتی کا بھی اقترام کر سکتے ہیں باتچیت کریں یوں ٹاک ویڈیو آئیف کاؤنسلنگ کراؤ اپنے رشتہ داروں کو سینئرز کو بلاؤ اور باتچیت کراؤ لیکن چھوڑو مت جہاں تک سکیں انشاءاللہ ختم کیا جا رہا ہے میں برادرم نسار نڈیٹ والا کو اپنے تمام سامعین اور سامعات کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں موسیقی موسیقی